ہائے دوستو آپ سبھی کا ایک اور نئے ولوگ میں بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کو لے جانے والا ہوں اس ولوگ میں بینہ ویلیج میں پھر سے ایک اور بار کافی دنوں کے بعد اور بینہ ویلیج میں آپ کو لے جانے والا ہوں بینہ میڈل اسکول میں دوستو شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جن کو اپنا بچپن کا دن یاد نہیں آتا ہوگا خاص کر کے ہمارا اولڈ اسکول ڈیز ہمارے پرانے اسکول والے دن ہم سبھی کو یاد آتے ہیں اسکول جانا اسکول میں پڑھائی کرنا دن بار اسکول میں کھیلنا پھر اسکول سے لوٹنا اور ویکیشن کا انتظار کرنا پھر ویکیشن ختم ہونے کے بعد اسکول کھلنے لگی تو ٹینسن ہونا پڑھائی کے لئے نئے کلاس میں جانے کی خوشی نئے یونیفورم نئے کتاب دیکھنے کی خوشی اور اسی لئے اس ویلیج میں آپ سبھی کو پھر سے ایک اور بار آج بینہ لے جا رہا ہوں بینہ میڈل اسکول میں لے جا رہا ہوں وہاں پہنچ کے آپ کو بتاؤں گا وہاں پہ کچھ خ ہو رہا ہے بنے رہے گا اس ویڈیو پہ خاص کر کے وہ لوگ بنے رہیے گا جو جو بینہ میڈل اسکول کے ایکس سٹوڈینٹس ہیں جنہوں نے بینہ میڈل اسکول سے پڑھائی کیے ہیں اور چلیل سیدھے آپ کو لے چلتے ہیں بینہ ایکچولی میں پہنچ چکا ہوں بینہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا وہ بینہ کا اینٹری گیٹ ہے وہاں سے جاتے ہیں اور پہلے اسکول جاتے ہیں اور وہاں آپ کو جا کے بتائیں گے اور دکھائیں گے کیا 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 کچھ خاص ہونے والا ہے بینہ میڈل اسکول ہوں میں یہاں ہو رہا ہے چلیے ہاں 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 بھائی بچے کے ہاتھ میں فوٹبول دیکھ کر اپنے دن یاد آگے مجھے بھی بچپن میں فوٹبول کا بہت شوق تھا پر ہوتا ہے نا سنگت کا اثر یہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد ایسے ایسے دوست ملے جنہیں کھیل کود میں کوئی شوق نہیں تھا ہوتے 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 سپورٹ سے میرا بھی روچی ہٹ گیا انٹریسٹ ہٹ گیا اس کے بعد ابھی جیرو نولیج ہے چلو فائنیلی اسکول گراؤنڈ آج کل اپر پرائیمری اسکول کہتے ہیں لیکن ہمارے سمیہ میں میڈل اسکول کہتے تھے تو دوستو فائنیلی ہم آ چکے ہیں بے نوے میڈل اسکول میں اور اب یہ اندر جا کر دکھائیں گے آپ کو بتا دوں کی بے نوے میڈل اسکول کا اسکا فاؤنڈیشن ڈے آنے والا اسی مہینے کو 20 اکٹوبر کو ہے یہ ہمارے لئے مندر سے کم نہیں ہے یہ وہی اسکول ہے جہاں سے ہم نے ABCD یا 1234 پرائی لکھائیں مطلب سب کچھ یہاں سے شروع ہمارا فاؤنڈیشن سب کچھ آج ہمارے اندر کچھ بھی اگر موریل ویلیوز ہے اگر ہم کسی کی عزت کر پا رہے ہیں ہمارے پرسنلیٹی میں اگر کچھ بھی چیز اچھائی ایک ٹکرا بھی ہے تو جو کچھ بھی ہے تو اسی اسکول کی دین ہے اور اسکول میں پڑھانے والے ان تمام گرو جی جو ہمارے ٹیچر ان سبھی کا دین ہے اگر کوئی بھی برائی ہم نے ہے تو وہ سب ہماری گلتی ہے لیکن اگر تھوڑی سی بھی اچھائی ہے تو یقیناً اسی اسکول کی دین ہے اسی اسکول کا گفٹ ہے اسی اسکول سے پڑھائی کر چکے ہیں سب ہی اسکول کے الومنائی ہیں تو بتا دوں کہ الومنائی کے طرف سے ایکس سٹوڈنٹ جتنے بھی ان کے طرف سے اسکول کا رینوویشن پینٹنگ کیا جا رہا ہے اور سیلنگ وغیرہ اسکول کا پورا لک ہی چینج کر رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ کام کر رہے ہیں جو سینئر سے جو گروپ میں ایکٹیو ہے وہ لوگ اس کام کے لئے اپنے اپنے طرف سے اپنے اپنے کیپیسٹی کے مطابق اپنے اپنے کنونینس کے مطابق سب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سو روپے، دو سو روپے، پانچ سو روپے، ہزار روپے، دو ہزار روپے اور جو کافی سکسیسفل ہیں جو بڑے اہدے پہ ہیں وہیں بیس، پچیس ہزار، دس ہزار تک دے رہے ہیں تو جو جو بھی گروپ میں ایڈ نہیں ہے جن کا نمبر شاید ریچ آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور انہیں یاد ہے کہ وہ بھی اسکول سے پڑھائے لکھا ہے انہوں نے ایک کلاس بھی انہوں نے شاید اگر بتایا ہو اور وہ بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں چلیں اندر لے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیا کیا کام چل رہا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 با با با